اے گائز کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ خیلیت سے ہوں گے اور دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کریئٹ کریں گے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کو اور وہ بھی فوٹو شاپ کے اندر اور آپ یہ ہم پہ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پوسٹ کو کتنی بیوٹیفلی طریقے سے یہ ڈیزائن ہوئی ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسے ہی بنانا سیکھیں گے تو ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر اپنی آج کی ویڈیو کو ہم پھر س دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو وہی اگین ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اپنے چینل پر نئے ہیں اور اپنے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ پہلے پہلے ایکن کو ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ میں فیوچر میں کوئی بھی ویڈیو لے کر رہا ہوں تو اس کا نوٹیفکیشن بھی آپ کو ملتا رہے ہیں ون مور تینک کہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہمارے چینل پر ون تھاؤزن سبسکرائبر کمپلیٹ ہو چکے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے اس چینل کو سپورٹ کیا آپ نے اس چینل پر آکے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب بھی کیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس چینل کو اس طرح پرموٹ کیا اور آپ نے ایک ہزار سبسکرائبر کا جو ٹارکٹ ہے وہ اچیف کر لیا اور اسی طرح ہی آپ ہمیں سپورٹ کرتی رہیے گا تو ہم بھی آپ کے لئے اسی طرح کا اچھا سا کونٹینٹ بنا کر لیتے آتے رہیں گے تو اب سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو تو سب سے پہلے میں اپنے فوٹو شوپ پہ آتا ہوں یہاں پر آکے ایک نیو فائل کو کریئٹ کرتا ہوں جس کی جو ویڈھ ہے وہ ٹو 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 ہائٹ بھی ہوگی اور ٹری ہنڈرڈ کی ریزولیشن آر جی بی کلر میں ہم بنائیں گے وائٹ بیکگراؤنڈ کے ساتھ ٹھیک ہے اور اب باری آتی ہے کہ ہم نے یہاں پر جو مین اوبجیکٹ ہے جو کہ کافی کا کپ تھا ہم نے اس سے پلیس کرنا ہے ٹھیک ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو مین امیج جو ہے اس کا ریفرنس دیتا رہوں گا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کافی کا کپ ہے تو ہم نے سب سے پہلے یہاں پر کافی کپ کو پلیس کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس یہاں پر یہ دیکھیں کافی کا کپ آ گیا ٹھیک ہے اور ہم اسے یہاں پر ایسے رکھ کے پلیس کر دیتے ہیں کافی کپ کو اور یہاں سے ہم نے اب دو کلرز کو پک کرنا ہے ایک ڈارکش براؤن کو کر لیتے ہیں اور ایک بلکل لائٹ کلر کو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو بیک گراؤنڈ ہے اب ہم نے اس کے یہاں پر ڈارکش جو براؤن ہے ہم نے اس کو فل کر دینا ہے اور جو کے اب باری آتی ہے لائٹ کلر کی تو اس کے اندر ہمیں لائٹ کلر پہ آنا ہے اور برش ٹول پہ آکے ہم نے اس کا سائز جو ہے وہ انکریز کرنا ہے تو ہم ابھی اس کو چیک کرتے ہیں اس کا سائز کیا نکلا ہے ابھی تھوڑا سا اور انکریز کر لیتے ہیں اور یہاں پر آکے one and two times ٹھیک ہے تو یہ two times آپ جب اسے اس طرح کریں گے تو آپ کے پاس ایسے کر کے کچھ presentation آجے گی ٹھیک ہے نا one time پہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اس طرح آرہا ہے اور یہ ہمارے پاس two times پہ بالکل ایسے آجے گا ٹھیک ہے اور then اس کے بعد یہ کرتے ہیں ہم نے کلکتے اپنے لوگوں کو add کر لیتے ہیں جو بالکل بیسک سی چیزیں ہیں ہم نے اپنے ان چیزوں کو بھی add کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو اتنا کوئی مشکل یہ concept نہیں ہے بالکل بیسک سا concept ہے ٹھیک ہے اور یہ جو coffee جو ہے اس طرح کی images آپ کو internet پہ available مل جائیں گی آپ کو easily ہوگی وہاں پہ آپ وہاں سے easily download کر سکتے ہیں ہم اس کا color overlay کر کے اس کو تھوڑا white کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے کہ اب اس کے بعد ہم نے اپنے main text کو add کرنا ہے جو کہ ہے یہ coffee والا ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو ہم نے font use کیا ہے وہ angia ellens accent اس طرح کے یہ font ہے آپ اسے internet پہ easily available آپ وہاں سے download کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اسے یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح کیا لے گا تو ہم ہم یہاں پہ لکھیں گے coffee کا جو text ہے وہ ہم یہاں پہ place کریں گے اور جو اس کے resolution جو اس کے size ہے وہ ہم 120 رکھ دیں گے یہاں پر ٹھیک ہے اور یہاں بالکل لاکے سے place کر دیں گے تھوڑا سا یہاں سے نیچے ٹھیک ہے اور ایک ہم اس کی کہتے ہیں ایک layer کو ہم اپنی coffee والی جو layer ہے جو cup والی layer ہے اس کے اوپر رکھیں گے اور ctrl j press کر کے ایک کو ہم نیچے کی طرف لے آئیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں کرنا ہے ہم نے یہاں سے یہ اوپر والی جو layer ہے اس کو ہم نے fill کر دینا ہے zero اور fx میں جا کے ہم نے اس کو stroke کر دینا ہے ٹھیک ہے stroke ہم نے white color کا کرنا ہے اور stroke کی value ہم نے رکھنی ہے four ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا effect آجئے گا پھر دن دونوں layers کو select کر کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ link کر دیں گے تاکہ میں جب بھی کوئی بھی ایک single layer کو بھی move کروں فرص کرنے میں یہ والی layer کو move کرتا ہوں ساتھ ساتھ دوسری layer بھی move ہو جائے ٹھیک ہے تو ایک یہ ہمارے پاس یہاں پہ text آگیا میں ctrl a press کر کے اس کا centrally align کر دیتا ہوں and then اس کے بعد ہمارے پاس ایک text اور آئے گا best quality ٹھیک ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہے best quality تو ہم نے یہاں پہ یہ best quality لکھا اور اس کا جو size ہے وہ ہم رکھ دیتے ہیں i think 16 is enough اور یہاں پہ لاکھے ہم اسے place کر دیں گے ٹھیک ہے تھوڑسی adjustment کے بعد ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کر کے ہمارے پاس یہاں پہ text آگیا best quality and then اس کے بعد یہاں پر اب ہماری باری آتی ہے shop now کی اور لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پر اس کا ایک mirror effect create کریں گے تو تاکہ یہ ایسے لگے کہ یہ mirror یہاں پہ ہو آگا ہے ٹھیک ہے control j press کریں گے control t press کریں گے flip horizontal and vertical ٹھیک ہے یہ اس طرح کر کے اور یہ بلکل اس کے نیچے آجے گی layer and then اس کے بعد آپ نے eraser tool پہ جانا ہے اور یہاں پہ اس کو smart object سے ہتم کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کا اپنے eraser tool کا جو brush ہے اس کو تھوڑا چھوٹا کر دینا ہے اور اب اس کا تھوڑا size increase کر کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کر کے آپ کے پاس یہاں پہ اس کا mirror ایک آگیا ہے ٹھیک ہے control t press کر کے آپ اسے واپس اس طرح کر دیں ٹھیک ہے تاکہ یہ beans کا فرق نہ ہزار آئے یہ beans کے نیچے ہی beans رہے ٹھیک ہے اور اس on totally نہیں آپ نے گا تھا آپ نے vertically کرنا تھا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس اس ٹیم پہ یہ اس کا جو mirror ہے وہ بن چکا ہے ٹھیک ہے تو اس کو close کر دیں گے اچھا تو اب جو next step آتا ہے وہ ہمارے پاس کیا آتا ہے ہم نے یہاں پر یہ shop now کا button add کرنا ہے ٹھیک ہے اور مجھے ایک چیز اور تھوڑا سی لگ رہی ہے کہ یہ جو ہم نے create کیا تھا یہ تھوڑا سا یہاں پہ دیکھیں یہ darker shit آ رہا ہے تو ہم نے اس کو double time کر دیا تھا ہم نے اسے single time ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ اس کو click کر کے brush میں آتا ہوں اور یہاں پہ میں ایسے single time کر دیتا ہوں تھوڑا brush کا size چھوٹا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اب یہ بالکل تقریباً ویسا ہی آپ کے پاس effect آ رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو single time ہی رکھا ہے اچھا اب باری آتی ہے جو ہمارے پہ یہاں پہ shop now کا button ہے سب سے پہلے ہم اس button کو add کریں گے اور یہاں پر ہم ایک button create کر لیتے ہیں جو کہ rectangle tool سے ہوگا اور اس کا جو کہتے ہیں جو color ہے وہ ہم یہی lighter color رکھیں گے اور یہاں سے اس کا stroke بلکل zero کر دیں گے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ lighter color ہی ہمارا selected ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر text add کریں گے shop now اس کے لئے font جو ہے وہ pop-ins ہم use کریں گے اور pop-ins regular اور then اس کے بعد ہم یہاں پہ آئیں گے جس کی جو size ہے وہ ہم 12 رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پہ لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں ہم نے یہاں پہ کیا pop-ins ہی use کیا ہے میں اس کا یہاں سے ایک effect ہتم کرتا ہوں sorry ہم نے gotham کا use کی ہے اس کے لئے تو ہم آپ کو gotham ہی اس میں لگا دیتے ہیں آپ کوئی بھی font use کر سکتے ہیں اور gotham medium medium میں bolt bolt والا use کی ہے gotham کے اندر تو یہاں پہ ہم bolt select کر دیتے ہیں gotham میں اور جس کا color ہے وہ ہم نے dark والا جو حصہ ہے وہ والا اس کا select کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد font کا جو size ہے وہ ہم نے 9 رکھا ہے اور line spacing جو ہے وہ 10 کی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ اس کو 9 کر دیتے ہیں اور line spacing 10 کی ہے ٹھیک ہے اور یہ i think all caps میں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو ہم اسے all caps میں کر دیتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اسے اس کی button کی alignment میں لے آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں یہ آپ کا جو button ہے وہ بالکل ready ہو گیا ہے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں یہاں پہ آپ کا نیچے text آئے گا ایک اور ٹھیک ہے یہاں پہ آئے گا ڈیو 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 ڈاٹ یو ڈاٹ کافی ڈاٹ کام کوئی بھی brand آپ کا brand name آ سکتا ہے کچھ بھی آ سکتا ہے یہاں پہ آپ کی جو details ہیں اس کے مطابق اور medium میں یا extra light میں ہم اسے رکھ جیتے ہیں اور اس کا جو فونٹ سائز ہے وہ ٹویلف کر دیتے ہیں نہیں ای ٹھیک ہے ایلیون ہم کر دیتے ہیں اس کا فونٹ اور اس کو ہم یہاں پہ لے کر آتے ہیں آپ کو میں یہاں پہ دکھا بھی دیتا ہوں ای ٹھیک ہے یہاں پہ نائن ہی ٹھیک تھا اس کی ویلیو اور اس کا میڈیم ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس طرح کر کے یہاں پہ ٹیکس آجے گا تو اوٹس ہی ہم اس کی سپیسنگ وغیرہ کو ارڈجسٹ کریں گے اور اب اس کے بعد بلکہ اس کو ہم در چینج ہی کر لیتے ہیں اس فونٹ دونوں کو برا لگ رہا ہے یہ تو ہم اس فونٹ کو ہی چینج کر دیتے ہیں پوپ انز کا یوز کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ در خوبصورت نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو سائز ہے وہ ہم 11 کرتے ہیں اور اس کے بعد اب اسے اب سینٹرلی اللائن کرتے ہیں اب یہ انجر کر لیتے ہیں سیم ایس ایس یہاں پر بھی پوپنز ریگولر اور یہاں پہ ہم اس کا جو فونٹ سائز ہے وہ ٹین کریں گے اور اسے ہم سینٹرلی آلائن کر دیں گے اور اسے بھی ہم سینٹرلی آلائن کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک یہاں تک ہمارا سیکشن ریڈی ہو گیا اور ہم ہم چیک کر لیتے ہیں یہاں پر اس کے جو بٹن ہے وہ تھوڑا سا ذرا عجیب سا لگ رہا ہے تو ہم اس بٹن کو بھی تھوڑا سا ذرا آئی کیچنگ بناتے ہیں یہ بہت تھوڑا سا ہائٹ میں زیادہ لگ رہا تھا ٹھیک ہے اور یہ آگیا جی ہمارے پاس ایسے shop now and then اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ یہ والا ٹیکسٹ آئے گا تو یہ والا ٹیکسٹ آپ نے بلکل ایسے ہی آٹ کرنا ہے call us for more details same as it is آپ اسے یہاں سے copy کریں گے اور یہاں پہ لکھیں گے just call us for more details details ڈھیک ہے اس کے بعد میں پر جو آئے گا نیچے ہمارا فون نمبر ٹھیک ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر سپیسنگ 1 2 4 4 5 6 7 ٹھیک ہے آپ اس کے اندر یہاں پہ جا کے یہ چیک کر سکتے ہیں سپیسنگ نہ ہی دیں تو اچھا ہے ٹھیک ہے اس سے پریزنٹیشن زیادہ بہتر ہو جاتی ہے فونٹ سائز اس کا انکریز ہم کر کے 14 بہتر رہے گا سیمی بولٹ کر دیتے ہیں اسے اور یہاں پر آ کر اس کو ہم تھوڑا سا یہاں سے نیچے کرتے ہیں اور اس ڈیٹیلز کے بالکل اس کی الائیمنٹ میں لے کر آتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر آ گیا یہ اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارا آجے کا آئیکن جو کہ ڈیٹیلز کے لیے آپ نے یہاں پہ آئیکنز وغیرہ کو ایڈ کرنا ہے اور یہاں سے اس کا ہم نے کر دیئے جی سٹروک زیرو اور فائل میں جا کے پلیس امبیڈیڈ میں فون کا جو آئیکن ہے وہ ہم نے یہاں پہ لے کر آنا ہے اس کو سائز میں چھوٹا کریں گے پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے جو بیک گرونڈ ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے اور یہاں پر ہم اس سے بھی ڈیلیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور کنٹرول ٹی یہاں پہ لے کر آئیں گے اور یہاں پر ہم آکے اس کو فیل کریں گے اس کا کلر کلر آور لے اور یہ اس کا کلر آور لے ہم نے دوسرا کرنا تھا یہ غلط ہو گیا ہم نے یہ والا ڈارک کلر جوس کرنا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کو ایسے کر دیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کہ کہتے ہیں یہاں پر ایک چیز کی اور کمی ہے تھوڑا سا اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے ایک چیز ہے یہاں پہ جو بینز ہیں وہ آنے چاہیے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ میں نے ایک بینز کی ایمیج کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے میں اس کو ایک منہ پہلے ٹاپ پہ لے جاتا ہوں بعد میں ہم اس کو اڈجیسٹ کریں گے سب سے پہلے تو اس کو ڈیلیٹ کریں یہاں سے اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کی پونچھے کوپیز بنا لیں اور سب کو ابھی ہائٹ کر دیں ابھی جسٹ ایک کوپی کو پکڑیں اور اس کو یہاں پر پلیس کر دیں اس طرح آئیکنس ٹھیک ہے اور آپ اسے یہاں پہ دیکھیں اس طرح کر کے پلیس کریں تھوڑا سا اس کو سائزیں بڑھا کر دیں اور اس کے بعد فیلٹر بلر گوجین بلر اور گوجین بلر کی ویلیو کو تھوڑا سا بڑھا دیں کیونکہ یہ کیمرے کے بہت زیادہ اس ٹیم پہ قریب ہے تو یہ بس کو ایسے دیکھے گا ٹھیک ہے اندھین اس کے بعد ایک جو ہم نے اور بنایا تھا ہم اس کو یا کریں گے اس کو کنٹرول ٹی کریں تھوڑا سا چھوٹا کر دیں اس کو ٹھیک ہے ایسے تھوڑا سا اس کو ایسے کرو کریں اور یہاں سے باہر لے کر آجیں اسے ٹھیک ہے تو بالکل ایسے آپ نے جو آپ نے اس کو پلیس کرنا ہے ٹھیک ہے تو سیم ایڈیٹیز وہی فیلٹر بلر اور گوجین بلر اور اس دفعہ ویلیو اس کی در تھوڑی سی کام کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ایک یہ والا بین ہے آپ نے اسے سیلٹ کرنا ہے اور بالکل چھوٹا کر کے یہاں پہ اس کو ایسے چھوٹا کر دیں یہاں پہ لے کر آئیں اور اس بین والے کو یہاں سے اٹھا کے اپنے اس ٹیکسٹ کے اندر کر دفع کر دیں اور یہ کپ کے بلکے نیچے رکھ دیں ٹھیک ہے تھوڑا سے اس بین کو کرو کریں اور یہاں پر آپ اس علاقے ایسے پلیس کر دیں ٹھیک ہے اور وہی فیلٹر بلر گوجین بلر اور یہاں پر آپ اس کی ویلیو ٹو پنٹ ایٹ کر دیں اور دن اس کے بعد یہاں پہ اسے سیلٹ کریں اور دن اس کے بعد اسے بھی چھوٹا کریں اور یہاں پہ لائکے کپ کے نیچے اسے پلیس کریں کنٹرول ٹی اور یہاں پہ یہ تھوڑا سے اسے سیلٹ کر دیں ٹھیک ہے نا یہ آپ کو یہ پاس اس طرح دکھے ہوئے آجے گا اور فیلٹر بلر گوجین بلر اور اس کی ویلی بھی سیم ایڈیز ایسے ہی دیں گی ٹھیک ہے تو یہ ابھی تک ہمارے پاس یہاں پہ تقریباً ساری کی ساری پوسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے ابھی جسٹ ہم نے یہاں پہ ایک نیو لیئر کریئٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم بلیک کلر لے کر آئیں گے پینٹ بکٹ سے اس کو فل کریں گے اریزر ٹول میں جائیں گے اور اریزر ٹول کی ویلیو کو ہم کریں گے انکریس اور ون ٹو ٹری فور اور فائف ٹائمز آپ اسے اریز کریں گے یہاں پہ تو آپ کے سامنے ایک اس طرح کا شیڈو ایفیکٹ کریئٹ ہو جائے گا جو کہ آپ کی پوسٹ کو اور بھی زیادہ اٹریکٹیف کر دے گا اور یہ دیکھیں جی آپ کی ایک پوسٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہوئی ہے جسے آپ اپنے سوشل میڈیا میں پلیس کر سکتے ہیں جسٹ فور ڈیجیٹلی پرپس کیونکہ ہم نے اس کے اندر بہت ساری لیئرز ہیں اس کو ہم نے ایز ای سمارٹ اوبجیکٹ نہیں لے کے چلے اور اس کی ریزولوشن لوس ہو جائے گی لیکن یہ پریزنٹ ٹیبل ہے آن لائن کے لیے ٹھیک ہے نا آپ ڈیجیٹلی کہیں پر بھی اسے پلیس کر سکتے ہیں پرنٹ آپ اسے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند دیتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈز کے ساتھ جو کہ اندر گوڈبای فرنڈز شیئر کیجئے گا